بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید الزخا اور نہر کے دن کی بزرگیاں اور ان کی فضیلتیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تجھ کو کوسر دیا ہے پاس تو اپنے پروتگار کے واسطے نماز پڑھ اور قربانی کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے نسل تیرا دشمن ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کوسر سے مراد بہت سی نیکیوں کا عطا ہونا ہے اور قرآن و نبوت بھی ان نیکیوں میں شامل ہے اور وہ نہر بھی داہل ہے جو بہشت میں جاری ہے اور اس کی سطح موٹی کی مانند جوفدار ہے اور سبز یا گود کے آپ خورے ہیں ان کے کناروں پر چنے ہوئے ہیں اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیری ہیں اور مکھن سے زیادہ نرم اور اس نہر کا کیچڑ کا سطوری خالص ہے اور اس نہر کی مٹی کا فور سنید ہے اور اس کے سنگریزیں موٹی اور یاکوت ہیں اور اس تیزی سے بہتی ہے جیسے کمام سے تیر یہ نہر خداوند طالع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ نہر بہشت کے درمیان چلتی ہے اور اس کا نام کوسر اس وستے رکھا ہے کہ بہشت کی جتنی نہریں ہیں سب سے بہتر ہے اور بڑی زور شور سے اس کی موج اچھلتی ہوئی جاتی ہے اور تیز رفتار ایسی ہے کہ جیسے تیر اور اس کی مٹی خاص کسطوری نہریں ہیں اور ان سے بہتر اور بڑی زور سے اس کی موج اچھلتی ہوئی جاتی ہے اور تیز رفتار ایسی کہ جیسے تیر اور اس کی مٹی خالص کسطوری ہے اور اس کے سنگریزیں یاکوت اور ربورجد اور مروازید ہے اور سفیدی میں برف سے زیادہ سفید ہے اور مکھن سے زیادہ نارم ہے اور اس کا پانی اشیاء سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور اس کے کناروں پر گمبد بنے ہوئے ہیں اور یہ گمبد جو مرواریم بنائے گئے ہیں اور ان کی درازی نوم ربا کوس ہے اور چار ہزار موٹی کے دروازے ہر گمبد میں بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک گمبد میں ایک بی بی حور موٹی آنکھوں والی ہوگی اور ستر ہزار خدمت دار ہر ایک حور کی حدمت میں ہوگے اور خدا کے رسول نے فرمایا کہ میں نے میراج کی رات میں جبرائیل سے پوچھا کہ بحیشت کی نہر پر یہ خیمیں کیسے نظر آتے ہیں اس نے جواب دیا کہ آپ کی بیبیوں کے گھر ہیں اور کوسر سے بحیشت کے لوگوں کے واسطے چار نہریں نکلی ہوئی ہیں اور ان نہروں کا ذکر خداوند تعالیٰ نے سورہ محمد میں کیا ہے اور انہوں نے ایک نہر تو پانی کیا اور دوسری نے نہر دور کیا اور تیسی نہر شراب کیا اور چوتھی نہر شہر کیا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے فسفزلی ربی کا ون ہر مقاتل اس کے محنی یہ کرتے ہیں کہ اپنے خدا کے واسطے پانچوں وقت کی نماز پڑھ اور قربانی کے دن خدا کے لئے اونٹ کی قربانی کر اور باز کہتے ہیں خدا کے واسطے ان کی نماز پڑھ اور مینہ میں اونٹ کی قربانی کر اور باز یہ محنی کرتے ہیں تکبیر کہتا ہوں اپنے ہاتھ اپنے گلے کی طرف اٹھا لے یعنی نماز پڑھنے کی نیت کر اور باز کا یہ گول ہے کہ اس کے میں نے یہ ہے کہ قبلہ کے طرح موقع اور جو خداون تعالی نے فرمایا ہے وہ بے نسل تیرا دشمن ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول بنی صاحب بن عمر بن حسیز کے دروازے سے مسجد حرام میں داہل ہوئے اور اس وقت قریشی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ آ کر بیٹھے نہیں آتے ہی کھڑے کھڑے باب سفا کی طرف چلے گئے ان قریشی لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاتے وقت تو دیکھا اور آتے ہوئے آپ کو نہ دیکھا آس بن سفا کے دروازے پر آپ کو ملا جب آپ ایک دروازے سے نکر ہے تھے آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا تھا اور اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جس آدمی کا بیٹا مر جاتا تھا اور اس کا کوئی وارث باقی نہیں رہتا تھا اس کو ابتر کہا کرتے تھے بے نسل اور جب خاص بن عوائل میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ راستے میں تم کو کون ملا ہے جو آپ دیا ابتر ملا ابتر سے ملا ہوں اس واسے خداونتالہ نے یہ آیت نازل کی کہ تیرا دشمن جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ ابتر ہے جنہی اس کی دم کٹی ہوئی ہے اور انہی کی اس سے دور کی گئی ہے اور اس آدمی کا نام آس بن دائی ہے اور فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ خداونتالہ نے تمام آدمیوں میں سے اپنے رسول مقبول کا مرتبہ بہت بلند بنایا ہے اور اللہ جاللہ شانوں نے فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا اور جس بوجھ نے تیری پیٹ کو توڑ رکھا تھا ہم نے اس بوجھ کو دوسرے ہلکہ نہیں کیا اور ہر ایک عرفہ اور جمعہ کے دن میبروں پر آپ کے نام کو یاد کرتے ہیں مسجدوں میں آپ کا نام لیتے ہیں آزان کے وقت اور عقامت اور نماز میں آپ کے نام کا ذکر کرتے ہیں نکاہ کے وقت خطبوں کے وقت بات چیت کرتے ہوئے ہر ایک جگہ آپ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کے ٹھہرنے کی جگہ فردوس کے ایند درمیان میں بنائی گئی ہے اور اس بے دین دشمن نے آپ کے حق میں جو کچھ کہا تھا اس سے آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا اور آس بن نوائل کی جگہ دائل کی جگہ دوزخ میں بنائی گئی ہے اور طرح طرح کا عذاب اس کے نصیب ہوا ہے کیونکہ اس نے خدا کے رسول کی بے عدبی اور رستاقی کی ہے پس اللہ تعالیٰ نے مومن آدمیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوتے ہیں محبت اور ایمان کا صلح بہنشت میں اطا کرتا ہے اور جو اس کے دشمن اور منافق اور کافر ہوتے ہیں ان کو دوزخ کی حاگ میں ڈالتا ہے اور اس میں جلاتا ہے جزار کلو